رمتہ رام جپورے پرانی اب تو سن لے رام کہانی پھر پرماتما کیا بتانا چاہتے ہیں کہ گاٹے بات دے سب زگدکھیا کے گرستی بیراغی ہو اور سکھ دیو نے دکھ کے ڈر سے گرب میں ماہ یا تیگی ہو سکھ دیو جی کو پتا چلا ماہ کے گرب میں کیونکہ اس پرانی کو وہاں یاد رہتا ہے کہ تُو کتنی بار کتنے کشت اٹھا چکا ہے کتنی بار تیری پسو یونیا اور ان پرانیوں کی یونیا پرابت ہو چکی ہے تجھے پھر یہ کہتا ہے وہاں روتا رہتا ہے کیونکہ وہاں گھور کشت ہوتا ہے اس کو اور کہتا بگون اب کہ میرا سریر ٹھیک تھاک باہر نکل جائے آپ کو آجیون یاد کروں گا کوئی بکواد نہیں کروں گا اب مجھے سب یاد ہے کہ میں نے پچھلے جنم کتنے خراب کر دیے باہر آتے ہی پھر اس کے اوپر یہ تینوں گن رج گن برما ستگن بشنو تم گن شیف جی کا ایک ایک انجیکشن لگ جاتا ہے اور پھر یہ اچیت ہو جاتا ہے اس کو نئے سرے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے یہ تیرا چاچا یا تری چاچی اور یہ بھائی بہن پتا اس کو کچھ نہیں یاد میں کہا تھا وہ گوبنا دیا جاتا یہ پھر پرماتمہ آتے ہیں اس کو چیتانے کے لیے اس بولی آتما کو تو کہاں فسا پڑا ہے اس جھٹے سک کو سک ہے تو مان رہا منمود یہ سکل چبینہ کال کا کچھ مکمہ کچھ گود ہے پھر بتاتے ہیں کہ جنگم دکھیا یوگی دکھیا تفسوی کو دکھ دو نہ ہو آسا ترشنہ سب کو کوئی محل نہ سو نہ ہو اچھائیں سب کے اندر بھی دمان ہیں تو یہ کوئی گرشتی ہے تو یہ بیراغی ہے اور جب تک یہ انیسیسری ریکوارمنٹ آپ کے اردے میں دری رہیں گی انعوسیٰ کی اچھائیں جو تم کرتے رہتے ہو یہاں کی بغیر گیان کے تو سکھ نہیں سانتی نہیں موکس نہیں ہو سکتا پھر بتایا ہے کہ یہ ساچ کہوں تو جگ نہیں مانے اور جھوٹکہ ہی نہ جائی ہو یہ برما بشنو شب جی دکھیا جن یہ رہ چلائی ہو پھر بتایا کہ سرپتی دکھیا بھوپتی دکھیا بھوپتی مانے پوری پرتوی کا ساسک اور سرپتی مانے دیودہوں کا مالک یعنی اندر سرپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو اب ساری پرتوی کا ساسک بھی دکھی دیودہوں کا راجہ بھی دکھی پھر سرگ میں سکھ کیتا ہو گیا کہاں سے ہو گیا پھر کیا اس کا نسکرس نکال رہے ہیں پرماتمہ کہ کہہ کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو اب من جیتی سنت کون ہوگا جو گروہ کی مریادہ میں رہتا ہے وہ من جیتی ویسے من پر کابو نہیں ہو سکتا اور پتا پرماتمہ پورنبرم کی سنت میں آنے سے گروہ مریادہ میں رہنے سے اس من پر وجہ پائی جاتی ہے اس کے لئے یہ فاول پوائنٹ ہیں جو آپ کو مریادہ بتائی جاتی ہیں تو پنیاتمہ جیسے بچہ گیم کھیلتا ہے کھیل کھیلتا ہے اس کے لئے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو دشٹرب ہونے سے وہ فاول ہو جاتا ہے اور فاول ہوتے ہی اس کو اس گیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو اس کا وہ گیم اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اسی پرکار آپ جی پرماتمہ کے اس گیم میں اس گیم کے پلیئر ہو اس کھیل کے کھلاڑی ہو آپ جی سبھی نے مریادہ میں رہنا ہے کہیں فاول نہ ہو جاؤں تو اس پرکار ہم اس ڈرس سے جو گروہ مریادہ میں رہیں گے تو ہم نے مند جیت لیا آپ دیکھو گے آپ کے ساتھ میں پڑوس میں وہاں ہو رہا ہے بیٹایا بیٹی کا اور وہ پورا ادھ مستا رہیں گے ڈیجے لیاویں گے ناچیں کر دیں گے سو سو پھنڈ کریں گے کوئی کار دے گا کوئی کوئی ٹھی دے گا اپنی بیٹے بیٹیاں نے یا کوئی دہیز مانگے گا تو آپ کو اگر یہ مالک کی وانی اور یہ گیان یاد رہے گا تو آپ ہس ہو گے ان کی مورکتہ پر کہتے ہیں نا جانے کال کی کر ڈار یہ کشوید ڈھڑ جا پاس آوے اور جنا تے سر تے موت خڑک دیونا نو کے ڈا ہس آوے یہاں پہ کیاں پہ خوشی منا ہوئے جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jakatgururampalji.org سنت رامپالجی مہارات جی کے شب آشیوات سے پورے وشو بھر میں پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپالجی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 موسیقی موسیقی